اس دور میں پیدا ہوا جس میں ویٹس اپ تھا سوشل میڈیا تھا میرے دور میں نہیں یہ چیزیں تھے تو میں اپنے والد کو گلے نہیں ملا ابا جی کو میں نے ریکویسٹ کی میں کہا جی آپ اجازت دیں میں نے گلے ملے تو دو تین بار جب میں نے کہا تو ابو نے علاؤ کر دیا جب علاؤ کیا تو میں والد صاحب کے گلے ملا اور میں نے گلے لگا کہ ان کو محسوس کی اب یہ فیل کرنا نا آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے نہ ایسے لگا جیسے میں چالیس سال بعد واقعی آج ہی ملا ہوں کبھی ملا ہی نہیں ان سے تو میں نے پانچ منٹ گزارے تو مجھے ایک آواز آنے لکھ پڑی رونے کی میں نے والد کو کبھی روتے نہیں دیکھا میری دادی سے میری بڑی محبت تھی میرے والد کی بڑی محبت تھی میرا والد تب بھی نہیں رویا جب والدہ پردہ فرما آگئی ان کی لیکن میں نے والد کو روتے دیکھا میں نے والد سے پوچھا ابا جی سے ابا جی روندے کیوں پہ ہو ابا جی کہاں لگے پتر اے تیری جب بھی تھی ایڈی تھانڈ سیتے میں پہلی لے لنگا میں نے سوچا یار انسان کتنا بدقسمت ہے کبھی زندگی میں والدین ہوتے ہیں جب والدین ہوتے ہیں تو ہم وہ تھنڈ محسوس ہی نہیں کر سکتے کبھی ہم پروفیسر بن جاتے ہیں ٹیچر ٹرینر افسر جج یہ تم نے بن جانا ہے کل کو کیا کچھ بن جاؤ گے الوہ نہ کرے لوٹ کے جب بھی ڈالنا چاہو تو تھنڈی مٹی کی قبر ملے گی کیا کرو گے انسان وہی خوش قسمت ہے جو والدین کی حیاتی میں ان کی خدمت کر لے انسان وہی خوش قسمت ہے جو ان کی حیاتی میں ان کے قدموں کو دبا لے انسان وہی خوش قسمت ہے جو آج اوف نہیں کہتا گھر جاتا ہے آج کی اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں خدا کے لیے گھر جانا ہے اپنے ماں باپ کو ایسے ضرور ملنا ہے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے وہ رونا نا پڑے آپ نے چھوڑنا نہیں آجو یہ وعدہ کرو میرے سے اور پھر دیکھنا تم دیکھو گے جسے نصیب مولک کہا جاتا ہے نصیب دو ہے ایک جامت نصیب ہے جو بدلہ نہیں جا سکتا ایک نصیب مولک ہے جس کے بارے میں اقبال پیام مشرق میں کہتا ہے کہ انسان اتنا خوش قسمت ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے کیوں یہ بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے تو یہ آج کا لیکچر آج کے لیکچر کا بنیادی مقصد یہی ہے آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کا نصیب بدل جاتا ہے